بلکل ایک خاص بات یہاں پر اور آتی ہے ابھی آپ نے چرچہ کے دوران ذکر بھی کیا اس بات کا کہ بار بار صدن کے اندر کے ان سرکار کو فوسنے کا کام کیا جاتا ہے LG کے مددے کو بار بار اٹھایا جاتا ہے جو دلی سرکار اور LG کے بیچ کھیستان شلطی رہتی ہے اس کا دلی کو کتنا نقصان اور کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جتنے بھی صدن کی بیٹھا ہوئی ہے اس صدن کی چار دیواری کے اندر جو مددوں پر چرچہ ہونی چاہیے جو اس کے ادھکار چھتر میں ہے دلی کی ویدھان سوا کے ان مددوں پر کبھی چرچہ نہیں ہوتی جو دلی کی اسیملی کے ادھکار چھتر میں نہیں ہے اس پر ہر بار چرچہ ہوتی ہے ہر بار کوسا جاتا ہے یوجنا بد طریقے سے اس طرح کے پرستاؤ لائے جاتے ہیں سپیشل ہاؤس کی جاتے ہیں ویشیج بیٹھ کے بلائی جا رہی ہیں پچھلے ایک سال میں جتنی بھی ویشیج صدن ہوئے ہیں وہ جنہت کے مددوں پر ایک بھی نہیں ہوا چرچہ کرنے کے لیے ابھی دنگی کی پرولم آنی شروع ہو گئی ہے دلی میں گربیاں ہیں پانی کو لے کر کے کوئی ویشیج صدن ہو کوئی وارٹر باؤن ڈیزیز کو لے کر کے کوئی صدن ہو کوئی دلی کے سپتالوں پر کوئی چرچہ ہو کوئی دلی کی ٹرانسپورٹ ویورستہ پر کوئی چرچہ ہو کبھی نہیں ہوتا وہاں جب بھی ہوتا ہے کبھی پاکستان کی بات کر کے موجی سرکار پر کبھی ڈی ڈی سی اے کو لے کر کے جو کن ملا کے دلی کی سرکار کے عدی کار چھتر میں نہیں ہے اور وہاں پر انرگل دش پرچار کرنا گالی گلوچ کرنا ان پارلیمنٹری بولنا صدن کے فلور کا پوری طرح سرکار نے ایک سال میں مشیوز کیا ہے بلکل آپ نے چھٹا کی شروعات نے بات کی تھی پنجاب کی پنجاب ٹارگٹ ہے ارون کی جوال جب پنجاب میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسوائیل کا پانی ہریانہ کو نہیں ملنا چاہیے اس کے بعد دلی کی بات آتی ہے تو دلی میں سپریم کورٹ میں سرکار کہہ دیتی ہے کہ ہریانہ کو پانی ملنا چاہیے جس نیتی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے یہ تو میں نے کہا نا دلی ان کی پروڑی نہیں ہے کیونکہ جب پنجاب کا دلی کا مکہمت ہے پنجاب میں جا کے کہے کہ آپ دلی کو پانی مت دینا اور ہم اگر ستہ میں آئے تو ہم دلی کو پانی نہیں دیں گے آخر دلی کے پانی کا جو اسی پرسنٹ سے زیادہ پانی کا جو تلوت ہے وہ پنجاب ہریانہ سے پانی آتا ہے اور دوسری طرف جب آپ کو دلی کے لوگ پانی کیلئے ترہی ترہی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں لاتور پانی بھیجوں گا وہ بھی مجھے ٹرین ملے گی تو اس کا تو مطلب صاف ہے کہ آپ لاتور بھیجیں گے پنجاب کو کہیں گے آپ دلی کو پانی مت دو اور دلی کے لوگ جو پیاسے مر رہے ہیں دلی کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے ان کے لئے آپ کے اس کو یوج نہ نہیں ہے تو دلی آپ کی پرائیٹی میں ہی نہیں رہا بلکل ایک بہت بڑا مددہ سیاسی مددہ اس وقت دلی کی راجنیتی میں ہے اکیس سنسدی سچیوں بنائے گئے ہیں اور چنانو آئیوگ نے لوٹس دے دیا ہے لیکن عام آبنی پارٹی بار بار کنر سرکار کو چالنج کر رہی ہے بار بار کہ جیبان صاحب یہ بول رہے ہیں کہ موڈی جی کی ہمت ہے بی جے پی کی ہمت ہے تو سسپنڈ کر کے دکھائے کیا کہیں گے اس مولے کو مددے کو اور جس طرح سے عام آبنی پارٹی اس مددے کو اٹھا رہی ہے کیسا رکھتا ہے عام آبنی پارٹی کسی بھی بھی مددے پر سیریس نہیں دکھائی دیتی نون سیریس بہبار کرتے ہیں اور جب انہوں نے پرانم میں 21 سنسدیس اچیو کو نکت کیا تھا تو ہم نے صدر میں اس کا ویرود کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ساتھ کے جگہ 28 منتری بنا دی ہیں اور یہ آفیس آف پافٹ ہے اور آپ اپنے ویڈھائکوں کو لولی پپ بات رہے ہیں جس سے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں جو آپ کے ساتھ آپ سے الگ نہ ہوں جو درس آم آبنی کو کہ کیا ہم اپنے سبی ویڈھائکوں کو جڑ کر رکھ پائیں گے تو اس لیے انہوں نے سٹھ سٹھ میں سے پچاس کے قریب ویڈھائکوں کو گاڑیاں دی ہیں دفتر دیے ہیں ان کو چیئرمن بنا رہے ہیں کہیں ان کو پارلیمنٹری سیکریٹی سے بنا رہے ہیں اسی پروسس میں انہوں نے 21 سنسدی سچیب بنا دی ہے اور اس کے بعد جب ان کو لگا کہ دال میں کالا ہے یا یہ تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے آفیس آف پروفٹ کا حصہ ہے تو 23 جون 2015 کو صدن میں ایک بل لے کے ہے ریمول آف ڈسکوالیفیکیشن ایمیڈمنٹ بل 2015 بل پاریس تو کر دیا کیونکہ سٹھ سٹھ لوگوں کا لیکن چونکہ بل میں تقنیقی کھامیہ اتنی ساری تھی کہ راشپتی جی اور بھارت سرکار کے مادیم سے اس بل کو منظوری نہیں ملی ابھی تر اب بل کو منظوری نہیں ملی ہے ادھر الیکشن کمیشن نے کاغنی جنس لے لیا ہے ادھر راشپتی جی تک ماملہ چلا گیا ہے ادھر لوکائکس میں ماملہ ہے ادھر ہائی کورٹ میں ماملہ سنوائی ہو رہا ہے تو آخر میں تو جنرشل میں اگر کہوں بریف میں تو یہ ہے کہ بکری کی ماں کب تک خیر بنائی گی بلکل ایک خاص بات دھشتہ چار کو مددہ بنا کر عام آدمی پارٹی ستہ میں آئی تھی ایک اور دعویٰ عام آدمی پارٹی کیا جاتا ہے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے کاؤس بہت زیادہ تھی پشلی سرکار کے اندر لیکن جب عام آدمی پارٹی سرکار کے دوران وہ کام ہوئے تو بہت کم پیسے میں ہوئے اس سے آپ اچیومنٹ مانتے ہیں آم آدمی پارٹی کا یہ سب میں نے کارا پبلیشیٹی سٹنٹ ہے دیکھئے آپ نے لوگ پال کی بات کی کہا گیا لوگ پال آپ نے بریشتہ چار مٹانے کی بات کی کہا گیا بلکہ اور خود بریشتہ چار کر رہے آپ نے اس کی جو سی سی ٹی وی کی بات کی آپ نے اس کے بات وائی فائی کی بات کی آپ نے سوراج کی بات کی کہا گیا سوراج ایک بھی مدہ جس پر یہ سرکار چن کر آئی ہے اسے ایک سال میں ان پر بات تک نہیں کنا جاتی آپ جھوٹا پرچار کر رہے ہیں پل کی قیمت آپ نے کم کر دی ارے جب تین سو تیس کرون روپے کا اسٹیمیٹ دو نہزار تیرہ میں بنا تھا اس کا ٹینڈر جو آیا تھا وہ دو سو نبی کروڑ کا آیا تھا وہ بھی دو ہزار تیرہ میں ہی آیا تھا تو ایک پل کی انمانی تراشی اور جب آپ نے ٹینڈر مانگی تو اس میں جو ایل ون جس کو بولتے ہیں لویسٹ ون وہ دو سو نبی کروڑ روپے کا ٹینڈر ڈال رہا ہے تو اس میں آپ نے دو ہزار تیرہ میں تیس کروڑ روپے کیسے کم کرا دیا تو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے بعد سیمنٹ اور سریع کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس لیے اس میں سیونگس آگئی اس میں سے آپ نے فٹ آور بریج ہٹا دیا تو پندرہ کروڑ روپے اس سے سیونگ ہو گئی آپ نے کوئی ڈیزائن میں بدلا ہوا کل ملا کر یہ تو بہت عام بات ہے یہ تو ہر سرکار میں ہر سمیں کبھی ایسکیلیشن لگتا ہے کبھی سیونگس آتی ہیں یہ ٹیکنیکل مددے ہیں لیکن اس میں بھی لوگوں کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش میں تو ایسے تو موڈی سرکار کہہ سکتی ہے نیتین گرگر جی کہہ سکتے ہیں میں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو ڈیڑھ سو کروڑوں پر بچا دیا اگر اس طرح کے کلیم کرنے لگے موڈی سرکار تو وہ کہیں گے ہم نے تو دس لاکھ کروڑ بچا دیا تو یہ اس سے لوگوں لوگوں کا بھلا ہونے والا نہیں ہے سرکار اپنے اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کا کوئی بھی پرچار کر کے گمراہ کر سکتی ہے لیکن جنتہ کا واسفتہ مجھ سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک سال بیچ چکا ہے کوئی تو ایک کام ہوگا عام اپنی پارٹی سرکار کا جس نے آپ کو پرباویت کیا ہو کچھ اچھا کیا ہے ہاں ایک کام ہے جس نے مجھے پرباویت کیا اس میں کوئی بار رہی ہے شیلہ دکشی جی کے سرکار میں پبلیسٹی پر چوبیس پچیس کروڑ روپیہ کھرچ ہوتا تھا اور اس پر بھی میں خود لوکائکت میں گیا تھا ان کے خلاف شکایت کرنے جس پر لوکائکت نے ان کے خلاف ایک آدیش پارٹ کیا تھا ایک ریپورٹ راشپدی جی کے پاس بھیجی تھی لیکن انہوں نے ایک ہی سال میں پانچ سو چھبیس کروڑ روپیہ کا بجٹ ایڈوٹیجمنٹ پر رکھا اور اس کو پانی کی طرح کھرچ کر رہا ہے یہ ان کی حمت ہے کہ یہ کتنا بڑا دوسرہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جنتہ کے خون پسینی کی کمائی جو دلی کے وکاس پر لگنی چاہیے آپ اسے کھلے عام دون ہوا سے لٹا رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں اس کے صرف لٹا نہیں رہے اس کے پیچھے کی ساجشی ہے کہ آپ اخبار والوں کو خریدنا چاہتے ہیں آپ ٹی وی والوں کو خریدنا چاہتے ہیں پانچ سو چھبیس کروڑ سے آپ لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں میڈیا کو اور ان کو پیسے کا لالج بھی دکھا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی اگر سرکاریں چلیں گی اور ستہ میں اس طرح کے ایک بری کام آئیں گے تو سرکار ڈیلیور کیا کرے گی جنتہ کو لیکن یہ ہے کہ ان کی حمت ہے کہ برا کام بھی بہت ٹھوک بجا کے کر رہے ہیں دلی سرکار کے ویگیاپنوں کی بات کریں تو دلی سے باہر بھی دکھائی پڑتے ہیں ان کے ویگیاپن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ میں ٹرو میں چلے جائیے وہاں پر ویگیاپن ہے سرکیوں میں چلے جائیے وہاں پر ویگیاپن ہے ریڈیو کھولیے وہاں پر ویگیاپن ہے ٹی وی کھولیے وہاں پر ویگیاپن ہے لیکن ایک دلیل بھی اس کے ساتھ ہے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر جو کام ہم نے کیا ہے وہ جنتہ کو ہم بتائیں گے نہیں تو اس کا شیعہ لے جائے گی کینے سرکار اس کا شیلی جائیں گے دوسرے لوگ اگر آپ نے کی ہیں تو اب اتنے بہبیت کیوں رہے ہیں جنتہ اس سب پتا ہے جنتہ میں پندہ سال کانگریس کا شہسن تھا جب کانگریس کو ہٹایا ہے جنتہ نے تو کوئی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا فرنیا کچھ پتا لگ گیا تھا جنتہ کو پتا ہے کب کس کو ہٹانا ہے کب کس کو لانا ہے کب کس کو ووٹ دینا ہے کب کس کو نہیں دینا ہے اس لیے یہ ایسا ڈر تب ہی ہوتا ہے جب آدمی کی چور کی داری میں تین کا جنتہ کو بھرمیت کرنا ہو آپ وہی کام بہت کم 20 کروڑ میں 15 کروڑ میں اور چیلہ دکھشید سرکار نے تو 25 کروڑ روپے میکشیمم پوری کوشش کی تو 25 کروڑ کھرچ ہوئے تھے اس میں ہو سکتا ہے مودی جی سے بار بار کمپیر کے جاتا ہے کہ ان سرکار کو بار بار گھسیتا جاتا ہے اس کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ صاف ہے کہ آپ خود کام نہیں کر پا رہے ہیں اسفل ہیں فلتاؤں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے دھیان کئی اور ڈیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت مہتوک انشاء ہے اور جو معاملے بھارے سرکار سے بھی سمبت نہیں ہے سیدھے پردھان منطری سے آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیدھا پردھان منطری پر عروف لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سستی لوگ پریتا کے لیے بہت ہی بلو سٹنڈر جو کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو انہتکت کے بھرے ہوئے ہیں اور اسی لیے بار بار اس طرح کا اب تو لوگ اس پر زیادہ دھیان بھی نہیں دی رہے ہیں لوگوں پر پتہ لگیا کہ بھی ان کی عادت ہے اور ان کا یہ موڈس اپرینڈی ہے اس طرح سے اس طرح کی سیکھ اپنی سرکار کو ڈیفینڈ کرنے کا تو لوگ اب اکتا گئے ہیں لوگ ان کو اس کا مہت نہیں دے رہے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ یہ سب آدھار بھی ہی سارے مددے ہیں باتیں اور ان کا صرف ایک راجنیتی درشتی کون ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وچھوڑ سے بریک کا ہے لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آخرکار بی جے پی میں ادھیک شپت کی دور میں کون نام چل رہے ہیں سب سے آگے اور کیا ویجیندر گپتہ بھی ادھیک شپت کی دور میں ہے شامل موسیقی